اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے بیسے تو ہم سال بھر کٹنگز لگاتے ہیں لیکن یہ کہ آج کل جو سیزن چلا ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ اس میں بہت ساری کٹنگز لگا سکتے ہیں کچھ کٹنگز میں نے پچھلی کچھ عرصے میں لگائی اور گئی تفہہ آپ کو میں نے اپنی کچھ کٹنگز لگائی اور بھی سارے پلانٹس ایسے ہیں جن کی میں کٹنگز لگا رہی تھی کچھ ہی میں نے لگا لی جو بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ چلے آپ کو دکھاؤں کہ سارے پلانٹس ہیں جو میں نے کٹنگ لگائی تھی اور آپ بھی لگا سکتے ہیں اپنے چھوٹ چھوٹے پوٹس میں ان کے کٹنگ لگا لیجئے اس لئے کہ ایک سے دو پلانٹ اگر آپ کے گھر میں پلانٹر ہو کسی ایک پلانٹ کے تو وہ ایزی رہتا ہے کسی وجہ سے ایک پلانٹ خراب ہو جائے تو آپ کے پاس اس کا ایک دو اور پلانٹ ہو تاکہ پھر آپ کو پرابلم نہ ہو فورا نرسلی جائیں یا کوئی پلانٹ آئے اور دکھ بھی بہت ہوتا ہے اگر میں کوئی پلانٹ خراب آتا ہے لہٰذا میں نے بھی اپنے کئی پلانٹس کئی کئی پوٹس میں لگائے ہوئے ہیں اور پڑے اچھے طریقے سب گروہ کر رہے ہیں چلے ہم جلی سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کٹنگز نے لگائیں یہ دیکھتے ہیں ٹیٹل وائن ٹیٹل وائن کے میں نے بہت ساری جگہ سے ٹیٹل وائن نکال لیا اور میں نے سوچا کہ کچھ ایک دو پوٹس اس طرح سے بنا لوں اس لئے کہ بعض تو اتنی زیادہ میری ہو گئی تھی تو وہ میں نے ہٹا دیا اور کچھ میں نے اس سے پوٹس سے بس میں نے ایسے ہی ان کے اوپر ٹیٹل وائن کے کچھ برانچز رکھ دی تھی اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے شدہ کے سے ٹیٹل وائن لگ جاتی ہے آپ کوئی چھوٹی سی برانچ پر لائیں اور لاکے آپ اسے بھی مٹی میں اوپر رکھ دیں یا اندر دبا دیں تو بہت جلدی اس میں سپراؤٹنگ شروع جاتی ہے اور روٹس بننی شروع جاتی ہے اور بہت ازی سے سارا پلانٹر بھر جاتا ہے آپ دور دور کے اسی میں سے اس میں لگانے شروع کر دیں دوسرے پوسی پوٹ کے اندر پھر وہ پولا بھر جائے گا اور لاکے ایسے رکھ دیتے ہیں کچھ ٹین چار برانچز تو اس سے بہت جلدی یہ پلانٹر بھر جاتا ہے اس کے ساتھ میں نے دیکھے یہ لگائی ہے میں نے ہی بسکس کے کچھ برانچز اور کافی منزہ برانچز لگائی ہیں اور ماشاءاللہ سے سارے لگ گئی ہیں تو یہ میں نے ابھی لگا لئی ہے اور اب میں ان کو شفٹ کر دوں گی اسے بڑے پوٹ پر لے اب یہ تھوڑے دن اور بیٹ کر گئی اس میں ابھی تو لگی ہیں اس کو بیس دن ہوئے ہوں گے پندر بیس دن اور اس میں یہ بہت اچھی تکیسے دیکھیں اور اب یہ چیزیں گرو بھی کرنے لگ گئی ہیں اور اس ساتھ ہی دیکھیں میرا یہ پلانٹ اس کی بھی میں نے بہت ساری بلیڈ لیف پلانٹ آریسن کی ایک پرائٹی ہے اس کی بھی میں نے بہت ساری جگہ جگہ سے کٹنگز لگائی مئی ہیں اور کسی نے پوچھا بھی تک اس کی لیف کیسے بڑھوں گے تو اس کی کیر کرتے رہتے ہیں اس کو کسی چھن کے پسک سردیوں کی اس کو آدھا ایک گھنٹے کی دھوپ مل جائے اور پانی اس کا خیال لکھیں اوبر وارٹم نہیں کیجئے تو یہ پلانٹ بہت اچھا سکر کرتا ہے اس کی لیف بھی بڑی ہونی شروع جاتی ہے اب میری آئیسن کی لیف بھی بڑی ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے اسی کے ساتھ میں نے لگائے ہیں بی بی جیئرز اس کے بھی میں نے یہ پلانٹ میں نے کچھ عرصے پہلے لگائے تھے اس کے بہت ساری برانچز میں نے بھی لگا لیئے اور یہ دیکھیں سبتیاں سے دو برانچ خراب ہوئی اور یہ دیکھیں یہ دو برانچز لگ گئی ہیں اب یہ بلکل الگ الگ سی برانچز لگ چکی ہیں بلکل الگ الگ پورٹس بھی تیار کر سکتے ہیں اسی قصد میں نے کچھ ٹیٹل وائن پرپل ہارٹ توڑکیاں رکھے ہیں صفائی کر رہی تھی تو پرپل ہارٹ بھی میں پاس دوبارہ سے ماشاءاللہ سے کافی اس کے پورٹس تیار ہو رہے ہیں اور میں نے یہاں رکھے تاکہ میں مزید ان کو کچھ پلانٹس میں لگا لوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں کچھ لگائی ہیں بلڈ لیف برانچز اور کٹ کرکے میں اب مزید اس کے اور لگا لوں گی تو موسم بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت ساری برانچز آپ اگل لگانا چاہیے تو اس ہی سن میں لگا سکتے ہیں بس یہ کہ آپ ان کو تھنڈ سے بچائیے کچھ کور ڈال دیجئے ان کے اوپر کچھ اوپر ڈھک دیجئے تاکہ ہمیڈیٹی اندر بنی رہے گرمی رہے جہاں پر بہت زیادہ تھنڈا کوری میں ان کی بات کریں سردیاں بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہیں ہمارے کراچی میں تو ابھی بھی سردیاں بہت زیادہ نہیں ہوئی ہیں ہلکی ہلکی سردیاں ہیں گھر کے در پتہ بھی نہیں چلتا کہ بہت زیادہ سردیاں ہیں تو چلیں چلیں آپ جی دیکھیں یہ ہے میں نے آپ لوگوں کو ونڈینجیو لگانا سکھایا تھا اور اب کتنی ہی ونڈینجی کے میرے پاس برانٹ تیار ہو گئے ہیں پوٹس تیار ہو گئے ہیں سلسل میں ان کی برانچز کٹ کر رہی ہوں جگہ جگہ لگا رہی ہوں اور میرے بہت سارے پوٹس کے اندر اس کی برانچز لگ گئے ہیں وہاں سے میں ان کو کسی بھی پوٹس میں شفٹ کر دوں گی تو آپ بھی دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو اس پر لگانا بھی ذکھایا تھا اور آپ دیکھیں اب یہ کتنی بڑی بڑی سی برانچز ہو گئی ہیں تو ونڈینج جو بھی بہت ایزلی آپ اس سیزن میں بھی ابھی لگا سکتے ہیں تو چلی ہم ایک اور جگہ چلتے ہیں وہاں میں کچھ پلانٹس رکھے میں ہیں یہاں دیکھیں رویو پلانٹ اس کی بھی ایزلی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اس سب بھی لگا سکتے ہیں اور بہت براؤرز کٹ کیجئے اچھی ویل ڈینس وائے میں لگائیے اور بس یہ پلانٹر آپ کے تیار ہو جائیں گے اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ سارا میرے پلانٹ ہے اور بہت ہی خصورت لگ رہے ہیں ارانثیمم کے اور ساری ہی کلرز دیکھیں اس کے اندر آکے ایک گرین والا کلر رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں لے لوں گی تو میں پاس ارانثیمم کے ساری ورائٹیز ہو جائیں گی بڑی خصورت لگ رہے ہیں یہ پلانٹ دیکھیں آپ اس کے بیوز دیکھیں اور یہ اگر دھوپ میں رہتے ہیں تو یہ پورے ایسے محرون اتنے ڈرک محرون رہ جاتے ہیں اور جب میں فلاوری ہوتی ہے تو یقین جانے ہیں بہت خوششت لگتے ہیں اس لیے ساری کٹنگز میں ہی لگ گئی ہیں تو میں نے اس کو کٹ 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 کس جگہ لگایا پنچنگ بھی کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ دیکھیں ایک سے دو پرانچز ہو گئی ہیں تو آپ ارانثیمم کی بھی اس وقت برانچز بہت ایسلی کردک لگا ساتے ہیں دیکھیں یہاں پر بیک فنڈیجو لگایا ہے میں نے ہر جگہ لگا دیا ہے اس لیے کہ میرے پاس تو ختم ہو گئی تھے میں نے آپ کو بتایا کہ بیمار تھی تو ختم ہو گئی تھے تو اسی طرح دیکھیں آپ یہ میں لگایا ہے ارانثیم کی بھی دیکھیں لگی بھی اور یہ دیکھیں کوئی کولیس کوئی کٹنگ بھی بہت ایسلی لگ جاتی ہے اور کوئی کولیس کی بھی برانچ آپ لیجیے اس کو بڑی ایسلی طرح سے کٹ کر لیجے اور کسی بھی اسی طرح سے اور بس آپ اس کو لگا لیجے اس کی بہت ہی سوفٹ بڑ ہوتی ہے مشکل بھی نہیں ہوتی ہے اور پنچنگ بھی کرتے رہی ہے اور اچھی بڑی سر میں شیڈی ایجی میں رکھیں ہلکا ہلکا سا اپنے پلانٹ کو موائس رکھیں تو آپ کے ساری کٹنگز دیکھیں اس سے میری ساری کٹنگز لگ گئی ہیں ساری کٹنگز آپ کے لگ جائیں گی یہ جو گولڈن شاور کا پلانٹ ہوتا ہے اس کی کٹنگ میں نے لگائی ہے اور اس وقت اس میں فلاون نہیں ہو رہی ہے انگیلے کے شیڑی ایڈی ہی میں وہ رکھا ہوا ہے لیکن اسے کٹنگ لگ گئی ہے تو آپ بھی اس انگیلے کے لگھیں سر کی where applications یہ ساتھ لڑک سر کی بھی سر کی کٹنگ STEPS اور سر کی دونل آپ نظر کے لگش رہی ہے یہ ساتھ لگ چکی ایم سر کی قبل ج椅ی把 پلانٹ ٹھا نخصر اس کے لغے ساتھ لاکھ اپنےagens سے آپ سر کی بھی تنگ کو پلانٹ ساتھ اور اس کی زیادتی نے پلانٹ لگائی مجھائی ہے چلے ہم وہاں جنتے ہیں اور یہ صفائی بھی میں کی بہت سارا دیکھیں یہاں پر یہاں پر سارے وہ میں نے لیف جمع کیے اور ان کی بنا دینی ہم کمپوز تو چلے یہاں دیکھیں یہاں پر بھی کافی پلانٹس ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں لے کر آئی تھی چائنی زورگین پلانٹ کی ایک پلانٹ مجھے بہت پیارا لگا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے آپ ایک منٹ یہ دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے اس کی میں نے یہاں سے کٹ گیا تھا یہاں سے میں نے کٹ کیا کٹ کر کے میں نے یہ لگایا واہ اور اب دیکھیں اس میں کے ایک لیف نکلنا شروع ہو گیا اور بہت اچھا لگا رہا ہے اس کو لگایا ہے کم از کم 20-25 دن ہو چکے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ اس کے لیف بھی سارے سائیں گے اور نیچے سے یہ بہت سائی ہو گیا ہے اور لیف بھی نکلنے لگا ہے اس طرح سے میں کچھ کٹنگز لگائی تھی اور بھی چھوڑ چھوڑ کٹنگز جگہ جگہ رکھی مئی ہے تو آپ کی جلی سے اپنی کٹنگز لگا لیے جو لگانا چاہتے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے اس کے بعد جب بہت اٹھنٹا کو جائے گے تو پھر میں کٹنگز شاید نہ لگاؤں اس لیے پھر اسے پرابلم ہو جاتی ہے پلانٹ کو جب ہم کسی سے کور کر دیں گے تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن پھر جب ہمارا سیزن آئے گا سپرنگ کا تو پھر آپ دھیرم دھیر کا دنگز لگائی ہے خوب ساری اور انجوائی کیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ